بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کوسر، سورت اخلاص اور سورت فاتحہ کی ایک طاقت دیکھ لو ان تین سورتوں کو بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر کوئی یہ تین سورتوں کا وظیفہ ہے جو کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر لے گا وہ مالا مال ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے، آپ کی تقدیر بدل جائے تو ہرگز اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا محترم ناظرین آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے رزق اور دولت کو کشادہ کریں آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت پیاری سورت فاتحہ سورت اخلاص اور سورت کوسر کا ہے جو بے شمار برکتوں اور رحمتوں اور فضیلتوں کا خزانہ ہے یہ سورتیں رنج و غم کو دور کرتی ہیں قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں یہ سورت بہت ہی پاورفل ہے ان کو پڑھنے سے اللہ تعالی نے حیران کن موجزات رکھی ہیں اور موجودہ دور میں جو لوگ رزق کے معاملے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں اس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق کی پریشانی کو قتم کر دیتے ہیں اللہ کریم نے ان سورتوں کے پڑھنے پر اتنی زیادہ برکت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی رزق پریشانی میں ان سورتوں کو اپنے گھر میں نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا اللہ کے جانب سے اس انسان کے لیے دلی طور پر ایسا سخون نصیب ہوتا ہے دنیا میں کسی اور شہ سے نصیب نہیں ہو سکتا اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے دو سال قبل ایک بہن بار بار کہہ رہی تھی وہ اپنی ایک ہی پریشانی کا بار بار ذکر بتاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرا خاون سعودیہ عرب میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے اس وقت گھر کے حالات بہت ہی اچھے تھے آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے حالات اچھے ہوں تو اس کا فرق گھر کے ماحول پر ہی پڑتا ہے بچے اچھے سکولوں میں پڑتے ہیں ان کا کھانا پینا سب سے اچھا ہوتا ہے پھر انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ اچانک سعودیہ میں وہ کمپنی بند ہو گئی اور خاون پاکستان آگئے جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو کچھ عرصے تک وہ کافی کمپنیوں میں کام کے لیے اپلائے کرتے رہے مگر کسی نے ایسا رزق باندھ کر رکھا تھا کہ پھر دور دور تک امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیسے نوکری ملے پھر پاکستان میں بھی وہ مارے مارے پھرتے رہے پھر خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اچھے حالات سے جب اچانک حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں اس وقت کیا نوبت آتی ہے کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اب کرز بھی کافی زیادہ چڑ گیا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے کس کی نظر لگی کہ ایک دم سے حالات ہی بدل گئے اپنی گاری میں جاتے گھومتے تھے اب حالات ایسے تبدیل ہو گئے کہ گاری بھی فرکت کر ڈالی کسی نے خاوند کو مشورہ دیا کہ ریفریشمنٹ کا بزنس شروع کر لو کچھ نہ کچھ تو گھر کا روزانہ کی بنیاد پر آتا ہی رہے گا جس سے گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا ورنہ جو تمہارے پاس جمع پونجی ہے یہ تو ساری ہی ختم ہو جائے گی پھر لوگوں سے یہ کرز لیتے رہنا اور تمہاری نسلیں بھی کرز دیتی رہیں گی بندے کی بات میرے خاوند کے دل پر لگی انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تمہیں بھی انہی کام کی اجازت دے دی پھر انہوں نے ریفریشمنٹ کا کام شروع کیا تو وہ بھی نہیں چل پایا بڑی مشکل سے اس کا کرایا پورا ہوتا تھا جب انسان پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے کسی نے بتایا جادو ہے تو کسی نے تعویز کیے ہیں کافی جگہوں سے علاج بھی کروایا مگر کوئی فرق نہیں پڑا جب یہی پریشانی وہ بتا رہی تھی تو میں نے اس کو صورت الفاتحہ صورت کوسر اور صورت اخلاص کا وظیفہ بتایا جیسے ہی انہوں نے یہ عمل شروع کیا ایک ماہ ہی گزرا دوبارہ اللہ کریم نے کاروبار اس طرح بڑھایا کہ خاوند کا ریفریشمنٹ کا کام ایسے چل پڑا اب ایک ماہ میں بہت اچھی آمدنی ہوئی ہم نے ان کو یہ بتایا آپ اس عمل کو جاری رکھی اس سے آپ کو اتنی مال و دولت حاصل ہوگی آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہوگی اللہ پاک آپ کو اس عمل سے ایسا رزق جاری فرما دیں گے کہ وہ سات نسلوں تک کبھی ختم نہیں ہوگا وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر میں نماز کا معمول بنانا ہے کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھے کیونکہ نماز فرض ہے اگر ساری رات آپ تحجد پڑھ لیں تو صبح اگر نماز فجر آپ سے رہ جاتی ہے تو ساری رات آپ کے سکن میں گزری ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں نماز کی پبندی اپنے اوپر لازمی کر پھر ہر نماز میں گیارہ بار سورت فاتحہ پھر گیارہ بار سورت اخلاص اور پھر گیارہ بار سورہ کوسر پڑھیں یہ عمل آپ کو چالیس دن تک تو ضرور کرنا ہوگا عورتیں ایام خاص میں اس عمل کو نہیں کر سکتی البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہو جائے گا بس اللہ کی ذات پر امید رکھیں جب رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے اپنے اللہ کریم کی محبت کا یہ واقعہ بھی سن لیں آپ اللہ سے یہ مانگتے وقت اپنے گناہوں کو کہ میں تو بہت گناہگار ہوں مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں غفور الرحیم کی ذات سے آج آپ توبہ کر لیں اپنے اللہ کو منالیں صلح کر لیں اللہ پاک جلد مان جاتا ہے توبہ سے بے شمار واقعے سے بھری پڑی ہے کہیں لوت علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیوی جہنم کے ایندن بند رہی ہے تو کہیں فیرون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کا شرف حاصل کر رہی ہے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سردار چچا ابو لاحب جہنم کے پسترین درجات میں گر رہا ہے تو کہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا غلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے وظیفے کے بعد آپ لازمی اللہ کی بارگاہِ الہی میں دعا کرنی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو پانچ وقت نماز بعد جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو پانچ وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام دوست اب آپ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک